اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبت دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے قررحیق المقتوم مدنی زندگی میں دعوت و جہاد کے مرحلے مدنی عہد کو تین مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ اسلامی معاشرے کی تاثیز اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ اس میں فتنے اور استرابات پر پاکیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفیستی سے مٹانے اور دعوت کو بے خبن سے اکھارنے کے لئے چڑائیاں کی یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں سلیہ ہدیبیہ زیقادہ چھے ہجری پر قتم ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ جس میں بدپرست قیادت کے ساتھ سلا ہوئی شاہن عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا قاتمہ کیا گیا یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری پر منتحی ہوتا ہے تیسرا مرحلہ جس میں قلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داقل ہوئی یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کیامت کا بھی مرحلہ ہے یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آقیر یعنی ربیل اول گیارہ ہجری تک کو محید ہے پہلا مرحلہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پر امن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعبون کیا جائے اسی لئے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی حفاظت اور رفت شان میں اپنی کوشش صرف کرے یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام قائد اور رہنما تھے اور کسی نزہ کے بغیر سارے معاملات کی باغ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کے قوموں سے سابقہ درپیش تھا جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدہ گانا تھے اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ قصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے یہ تینوں قوم حضب زیل تھی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باث صحابہ اکرام کی منتقب اور منتاز جماعت نمبر دو مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرقین جب تک ایمان نہیں لائے تھے نمبر تین یہود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لئے مدینے کی حالات مکہ کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے مکہ میں اگر چین کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے مگر وہ قد مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مخور اور ضلیل و کمزور تھے ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اقتیار نہ تھا سارے اقتیار دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسان معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلام معاشرے کی تشکیل کر سکے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی صورتوں میں صرف اسلامی موادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اقلاق کی ترغیب دی گئی اور رضیل و ضلیل کاموں سے بچنے کی تاقید کی گئی اس کے برقلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمامکار پہلے ہی دن سے قدن کے اپنے ہاتھ میں تھی ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا اس لیے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات معاشیات و اقتصادیات سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سام نہ کریں اور ان کے لیے خلال و حرام اور عبادات و اقلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیق کی جائے وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے منتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے تیرہ سال تک ترہ ترہ کی مسئیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے ایک طویل مدد درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام سادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشقت تربیت اور عملی نفاظ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے اب جہاں تک احکام و قوانین سادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ قدس کا کفیل تھا اور جہاں تک ان احکام کے نفاظ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول دی چنانچہ ارشاد ہے وہی ہے جس نے امیوں میں قد انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے ادھر صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہماتاً متوجہ رہتے اور جو حکم سادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے جیسا کہ ارشاد ہے جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داقل نہیں اس لئے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا اور بڑی پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے تعلیم تھے جن کی مختصر قیفیت یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو قد اپنی زمین اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل ویال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے یہ انسار کا گروہ تھا اور ان میں پشتا پشت سے باہم بڑی مستحکم اداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی ان کے پہلو با پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تنب تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا ان کے پاس نہ تو رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ تھا نہ پیٹ پالنے کے لئے کوئی کام اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی میشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ حجرت کر کے مدینہ آ جائے اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل چنانچہ مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگ ترشی میں اسلام دشمن طاختوں نے بھی مدینہ کا تقریبا اقتصادی بیکارٹ کر دیا جس سے درامدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے دوسری قوم یعنی مدینہ کے اصل مشرک باشندے ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالا دستی حاصل نہ تھی کچھ مشرکین شک و شبے میں مقتلع تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے لیکن اسلام اور مسلمانوں کے قلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور قالص اور پکے مسلمان ہوئے اس کے برقلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قلاف سخت کی ناؤ اداوت چھپائے ہوئے تھے لیکن انہیں مدد مقابل آنے کی جرت نہ تھی بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و قلوس کے اظہار پر مجبور تھے ان میں سر فہرس عبداللہ بن عبی بن سلول تھا یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ باعث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر عوث و قدرج نے اتفاق کر لیا تھا حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے لیکن اب اس کے لئے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقیدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے یعنی یہ شخص مدینہ کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اس لئے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے لہذا وہ اپنے نہاکانے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب سخت اداوت چھپائے ہوئے تھا اس کے باوجود جب اس نے جنگ بزر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرط پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا لیکن وہ اب بھی درپردہ کافری تھا اس لئے جب بھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قلاب کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا اس کے ساتھ عموماً وہ روسہ تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناسب کے حصول کی توقع باندے بیٹھے تھے مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا یہ لوگ کچھ شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے اور اس مقصد کے لئے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا آلہ کار بنا لیتے تھے تیسری قوم تیسری قوم یہودی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزی ہو گئے تھے یہ درحقیقت عبرانی تھے لیکن حجاز میں پناہ گزی ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بلکل عربی رنگ میں رنگ گئی یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے اپس میں شادی بیہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی اسویت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے بلکہ اپنے اسرائیلی یہودی قومیت پر فقر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، بحشی، رزیل، پسماندہ اور اچھود ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لئے مباہے جیسے چاہیں کھائیں چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لئے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیش شوا سمجھتے تھے یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی غلے، خجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی یہ غلے، کپڑے اور شراب درامت کرتے تھے اور خجور برامت کرتے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے وہ اموال تجارت میں عربوں سے دوگنا تین گناہ منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود طور بھی تھے اس لیے وہ عرب شیوغ اور سرداری کو سودی قرص کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدہ سرائی کرنے والے شورا وغیرہ پر بلکل فضول اور بے دریق قرش کر دیتے ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھا لیتے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے یہ لوگ دسیسہ کاریوں سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے ایسی باری کی سہم سایہ قبائل میں دشمنی کے بینجی پوتے اور ایک کو دوسری کے قلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا اس کے بعد ان قبائل میں پہہم جنگ بڑپا رہتی اور اگر قدانہ خاص جنگ کی آگ سرک پڑتی رکھائی دیتی تو یہود کی قوفیاں انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی کماند یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑائے بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمائے کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے اور اس طرح دوہرہ نفع کماتے رہتے ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار تھنڈا نہ پڑنے دیتے بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے یسرب میں ان یہود کے تین مشہور قبیلے تھے نمبر ایک بنو قینقہ یہ قزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی نمبر دو بنو نظیر نمبر تین بنو قریضہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی ایک مدت سے یہی قبائل اوس و قزرج کے درمیان جنگ کے شولے بھڑکا رہے تھے اور جنگ باس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی یہ اسلام کو بغض و دعوت کی نظر سے دیکھیں کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی اسبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز بنی ہوئی تھی سکون ملتا پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی بغض و دعوت کی آگ بجھاتی تھی تمام معاملات میں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یسرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازمان وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داقل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا اور اس طرح وہ ان زمین اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یسرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داقل کر رکھا تھا اسی لئے یسرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت اداوت ہو گئی اگرچہ وہ اس کی مظاہری کی جسارت قاسد مدد بات کر سکی اس قیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن ساخ کے بیان کیے ہوئے ایک واقعی سے لگتا ہے ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بن تحیی بن اقتب رضی اللہ عنہ سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کے نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھا دے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حی بن اقتب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے بلکل تھکے ماندے گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دور لگائی لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حی بن اقتب سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پچان رہے ہیں والد نے کہا ہاں چچا نے کہا تو باپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں والد نے کہا اداوت اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے موصوف ایک نہائیت بلند پایا یہودی عالم تھے آپ کو جب بلو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی قبر ملی تو وہاں آپ کے قدمت میں بوجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنیں تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتانباز قوم ہے اگر انہیں اس سے قبل کے آپ کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہاں آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہے انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں ہمارے سب سے اچھا آدمی ہیں اور سب سے اچھا آدمی کے بیٹے ہیں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں ایک اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھا آدمی ہیں اور سب سے اچھا آدمی کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے دو تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام برامد ہوئے اور فرمایا اشدو اللہ الہ الا اللہ واشدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شررنا و ابن شررنا یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برا آدمی کا بیٹا ہے اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اے جماعت یہود اللہ سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے مطالق حاصل ہوا اور مدینہ میں داقلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینہ کے داقلی حالات سے مطالق تھا بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے اور تیرہ سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیرے دست تھے دہشت مچانے دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام حدکنڈے استعمال کر چکے تھے ترہ ترہ کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے منظم اور وسی پروپوگنڈے اور نہایت سبرازمہ نفسیاتی حرب استعمال ملا چکے تھے پھر جب مسلمانوں نے مدینہ حجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے بلکہ جس کو پا لیا قید کر کے ترہ ترہ کی عذیتیں دی پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو بے قبن سے اکھاننے کے لیے قوفناک سازشیں کی اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں جب مسلمان کسی طرح بج بچا کر کوئی پانچ سو کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناونا سیاسی کردار انجام دیا یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصف حاصل تھا اس لیے انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرقین کو بھڑکا اور برغلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بیکارٹ کر دیا جس کی وجہ سے مدینہ کی درامدات نہائیت مقتصر رہ گئی جبکہ وہاں مہاجرین پناہگیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی درحقیقت مکی کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسہ والا بتلا دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوب ان سے اکاڑنے کا موقع نہ مل سکے یہ تھے وہ قضائے اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و حادی اور امام و قائد واسطہ در پیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تین مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درشتی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ بہی سلوک کیا اور اس میں کوئی شباہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درشتی پر غالب تھا یہاں تک کہ چند برسوں میں زمان مکار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آگئی اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات آئیں گی